موسیقی اسلام علیکم to all viewers اس اپیسوٹ کے شروع میں گنجا گل آیترون کے زخم پر پٹی باندھ رہی ہوتی ہے اسی دوران گمرسگین وہاں آتا ہے اور آیترون سے پوچھتا ہے یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آیترون آیترون کہتی ہے میں سیل جان سے لڑائی کر رہی تھی اور اسی دوران میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اس پر گمرسگین پوچھتا ہے میری بہن تم یہ کیا کہہ رہی ہو پھر آیترون کہتی ہے سیل جان بانو چجک سے کاریکلر کے مقام پر ملی تھی اس پر گمرسگین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیسے ہونے دیا اور تم نے اپنے سپاہیوں کو کیوں نہیں بتایا آیترون کہتی ہے بھائی میں اس وقت بہت زیادہ مجبور تھی گنجگل کہتی ہے بابا بانو چجک سیل جان کو ثبوت دینے والی تھی اور وہ ثبوت یہ تھا جو ہم نے ختل کیے تھے یہ سن کر گمرسگین حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ ایسا کون سا ثبوت تھا گنجگل کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا تھا پھر گمرسگین پوچھتا ہے تو اب بانو چجک کہاں ہیں آیترون کہتی ہے وہ بھاگ گئی ہے اور وہ بہت جلد ارتغل کو ثبوت دینے والی ہے اور اب ارتغل کا زندہ رہنا ہمارے لئے بربادی ہے ہمیں میں گمشتکین کے لئے منصوبہ بندی ہو رہی تھی ہیمہات ان کہتی ہیں اب اس کے بعد ہمارے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوں گے چیزیں اب ہمارے لئے آسا نہیں ہوگی اور وہ ضرور تمہیں ماننے کی کوشش کرے گا ارتغل کہتے ہیں والدہ میں نے تو اسے پہلے سے ہی ایسا کرنے کا موقع دے دیا ہے اور اس سے پتا چل چکا ہے کہ میں ثبوت لینے کے لئے بانو چجک کے پاس جاؤں گا اور وہ سپاہی لے کر میرے پیچھے ضرور آئے گا اور جب وہ ہم لوگوں کو اکھٹا دیکھے گا تو اسے موقع مل جائے گا اور میں یہی چاہتا ہوں ہیمہات ان کہتی ہیں بیٹا تم اتنے سارے سپاہیوں کو کیسے خابو کرو گے کیونکہ وہ سپاہی تو مجبور ہے اور وہ گمشتکین کے حکم پر ہی چلیں گے اور اگر سپاہیوں کو کچھ ہو گیا تو ان کا انزام بھی ہمارے اوپر ہی آئے گا اور اگر انہوں نے تمہیں بھی مار دیا تو ہمارا ہی نقصان ہے پھر تودکین کہتا ہے ہائمانہ آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو ہم ارتول کی پوری حفاظت کریں گے پھر ارتول کہتے ہیں والدہ آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو ہمارے سپاہیوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر میں گمشتکین کو خابو نہ کر سکا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی لیکن اس سے بھی زیادہ خوف مجھے ایک بات کا ہو رہا ہے کیونکہ صرف اللہ جانتا ہے کہ گمشتکین آج رات میں کیا منصوبہ بنائے گا کیونکہ آج کی رات وہ اتنے آرام سے نہیں بیٹھے گا اور میں آج رات کی دعوت میں نہیں رہوں گا لیکن آپ لوگ میرے آنکھ اور کان ہوں گے یعنی ہر چیز کے بارے میں آپ مجھے ضرور بتائیں گے گندگدو کہتا ہے ارتول تمہیں اکیلے بھیجنا میرے لیے بہت تکلیف دے ہے ارتول کہتے ہیں بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے اس کے بعد گندگدو اپنے قیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ گنجگل اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے جیسا آپ میرے بابا کی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس پر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گندگدو کہتا ہے ہماری ریاست کے لیے جو بھی اچھا ہوگا میں اسی کی حمایت کروں گا گنجگل کہتی ہے جو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے تھے وہ اب ہماری شادی کو نہیں روک سکیں گے پھر گندگدو کہتا ہے میں کورکدبے کے خاتلوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں بس جب انہیں سزا مل جائے گی تو مجھے بھی سکون آ جائے گا اس پر گنجگل بھی کہتی ہے ہاں انشاءاللہ انہیں ضرور سزا ملے گی اور وہیں سیل جانبی خیمے میں یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے پھر گندگدو کہتا ہے جب تک میں انہیں مرتے ہوئے اور زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھ لیتا جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا اس کے بعد رات کو ہائے مہاتون کے خیمے میں دعوی شروع ہو جاتی ہے جو ہائے مہاتون نے گمستقین کے لیے رکھی ہوتی ہے اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح گمستقین کہتا ہے میں دونوں خبیلوں کا اتحاد دیکھ کر بہت خوش ہوں اور اب سے ہم دونوں خبیلے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے ہائے مہاتون کہتی ہے گمستقین آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ماغرے بننے سے ہم بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اسی طرح ہائے مہاتون آیترون کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی دیکھ لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے آیترون اس پر آیترون کہتی ہے کچھ نہیں بس تھوڑی سی خراش ہے اس کے بعد گمستقین کہتا ہے میں کورکتبے کے خاتلوں سے حساب لینے کے بعد خریبی تر قبیلوں میں جاؤں گا اور وہاں سے واپسی پر میں گندگدو اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس پر گندگدو کہتا ہے جیسے ہی انصاف خائم ہوگا ہماری شادی کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اس پر گمستقین مسکراتا ہے اور گندگدو کا شکریہ دا کرتا ہے اور اسی دوران گندگدو سنگردکین اور تودکین اسے گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر سنگردکین گمستقین سے کہتا ہے آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اب ہمارے خبیلے کا آمن کا وقت آ گیا ہے پھر تودکین بھی کہتا ہے آپ کا انصاف ہمیں مضبوط کرے گا گمستقین بھی پھر گمستقین ان کا شکریہ دا کرتا ہے اور کہتا ہے مارگریب بننے کے بعد میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا دوان سے کورکتبے کی خاتل بانوچجک کا دوان سے پتہ معلوم کروں گا اور بانوچجک کو لاکر فوراں سزا دلواؤں گا کل صبح میرے سپاہی دوان کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور وہ اس کی زبان کھلوائیں گے اور میں اس سے سچ بلوا کر رہوں گا چاہے مجھے اس کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے اب سے کورکتبے کے خاتلوں کو ڈھوننا اور انہیں موت کی سزا دینا میری ذمہ داری ہے اس پر تودکین اس کا شکریہ دا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آج سے ہم ارتوال کے زدی پن کو ہمارے سکون کو برباد کرنے نہیں دیں گے اور آپ یہ کر کے ہمیں ایک اور تباہی سے بچائیں گے دوسری طرف ارتوال اپنے خیمے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ترگود کہتا ہے یہاں کے لوگ ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہیں اس لئے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اکیلے ہی بیزانتین کی سرحت کی طرف چڑے جائیں بامزی کہتا ہے ہمارے سپاہی بھی اس کے لئے راضی نہیں ہو رہے اس پر ارتوال کہتے ہیں یہاں کے سردار ایک دوسرے کا گلہ گھوٹ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت آرام سے ہیں اور جبکہ یہ ریاست پر خبزہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں پر تشہدد کریں گے کل ہم اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے اس کے بعد میں یہ مسئلہ جرگے میں ضرور لے کر جاؤں گا پھر ترگود کہتا ہے بھائی آپ یہ جان لے کہ ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں دوسری طرف گمشتکین اور آیدرن دعوت سے واپس اپنے خیمے میں لوٹ آتے ہیں آیدرن گمشتکین سے کہتی ہے یہ بہتر ہوگا کہ ہم آج رات ہی ارتول سے چھٹکارا پالے تاکہ وہ بانوچجک سے نہ ملے اس پر گمشتکین کہتا ہے اس کے خیمے میں جا کر اس کو ختل کرنا ناممکن ہے مسئلہ سے کاملو آیدرن آیدرن کہتی ہے لیکن ایک زخمی شخص جس کے انا کو ٹھیس پہنچی ہو وہ یہ ضرور کر سکتا ہے گمشتکین پوچھتا ہے کون ہے وہ آیدرن کہتی ہے تودکین وہ کیا کرے گا جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بیوی کے دل میں پہلے کون تھا آیدرن گنجگل سے پوچھتی ہے کیا خیال ہے تمہارا گنجگل کہتی ہے میں پوری کوشش کروں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے ارتول گندگدو کے پاس آتے ہیں گندگدو ارتول سے کہتا ہے تم نے صحیح کہا تھا گمشتکین کل دوان کو مہمان خانے ضرور لے جائے گا سکورتکین کہتا ہے وہ یقیناً اس پر تشدد کرے گا اور دوان اسے بچ نہیں پائے گا ارتول کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میں دوان علب کو اس کے حوالے نہیں کروں گا اور اب اس نے مجھے آنکھیں دکھا کر خود دعوت دی ہے گندگدو کہتا ہے کیا اس کا ارادہ تمہیں مارنے کا تو نہیں جب تم سپاہیوں سے دوان کو بچانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں مار دے ارتول کہتے ہیں نہیں بھائی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے خاتلوں کے ساتھ تعاون کیا ہے دوان کو لے جانے کے دوران وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سپاہیوں کو ختل کر دوں اس طرح وہ دکھا سکے گا کہ اس کے کہنے کے مطابق میں غدار ہوں اور پھر اسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مار دے اور اس کے بعد نہ ہی آپ اور نہ ہی والدہ کچھ کہہ سکیں گی سنگردکین کہتا ہے تو پھر کیا کرو گے ارتول تم ارتول کہتے ہیں کل ہم اس کے سپاہیوں کے ہاتھ سے دوان کو بغیر خون بہائے نکال لیں گے دوسری طرف گنجگل روتے ہوئے تودکین کے خیمے میں داخل ہوتی ہے تودکین پوچھتا ہے کیا ہوا لیکن وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ایترن بھی وہاں آتی ہے تو تودکین اس سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ایترن کہتی ہے گنجگل کو تمہارے بارے میں کچھ پتا چلا ہے اور وہ اس بات کو بردارش نہیں کر پا رہی تودکین پوچھتا ہے کیا بات ہے وہ ایترن کہتی ہے وہ خوف زدہ ہے کہ ماضی کا کالا سایہ ہم پر نہ پڑے بس یہی بات ہے یہ کہہ کر وہ اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے اس کے بعد تودکین کو ارترن کی کہہ ہوئی باتیں یاد آتی ہے کہ آج رات وہ بہت خوف زدہ ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لئے تم نے ان کے بہتانوں کو دل پر نہیں لینا اس کے بعد تودکین ایترن کے خیمے میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے خبیلے میں کیا ہو رہا ہے ایترن کہتی ہے کیا جو بھی ہوا تمہیں اسے جاننے کا کوئی ڈر نہیں تودکین کہتا ہے بجائے اس کے کہ میں جھوٹ اور فریب میں رہوں اس سے بہتر ہے کہ میں سج کو برداشت کرلوں آپ بتا دے گمہ پھرا کر بات کرنے سے خیمے کے سکون میں خلل پڑ رہا ہے ایترن کہتی ہے میں یہ سب باتیں تمہیں نہیں کہنا چاہتی اور نہ ہی میرا دل راضی ہے تودکین کہتا ہے ان سارے درد کے ساتھ میں ایک اور درد بھی سہ سکتا ہوں ایترن کہتی ہے پھر جو گنجنگن نے سنا وہ جانا تمہارا حق ہے پھر وہ کہتی ہے گوکچے ارتغل سے پیار کرتی تھی لیکن ارتغل کی حلیمت سلطان کے ساتھ شادی ہونے کے بعد بھی گوکچے اپنے دل سے ارتغل کو نہیں نکال سکی اور ان سب کے بعد بھی اس نے تم سے شادی کی یہ سن کر تودکین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا اتنے میں گوکچے اجازت لے کر اندر آتی ہے اور آیترن سے کہتی ہے میں آپ کو شبہ خیر کہنے آئی تھی والدہ پھر تودکین گوکچے کو غصے سے دیکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے پھر گوکچے حیران ہو کر آیترن سے پوچھتی ہے کیا ہوا والدہ آیترن کہتی ہے کچھ نہیں شبہ خیر اس کے بعد گوکچے تودکین کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے بے تودکین کہتا ہے نہیں میں تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں تودکین کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم ابھی تازہ ہے لیکن اگر کوئی اور بات بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں تودکین کہتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصے پہلے تمہارے دل میں ارتغل تھا یہ سن کر گوکچے چوک جاتی ہے تودکین پھر پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے گوکچے پھر گوکچے کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے یہ سن کر تودکین کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے اور ارتغل گوکچے کہتی ہے ارتغل مجھے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھتے تھے اور جب میں نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی تو اس نے مجھے ایک بھائی کی طرح ڈاٹا تھا پھر ارتغل نے اہلیمہ سلطان کے ساتھ شادی کر لی اور پھر بھی میں ارتغل کو اپنے دل سے نہ نکال سکی اس کے بعد مجھے آپ مل گئے پھر مجھے پتا چلا کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ ہی ہے وہ جس سے میں پیار کرتی ہوں اور میں اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں لیکن میں ڈڑ جاتی تھی کہ کہیں آپ مجھ سے وہ نہ پھیر لیں چکتگین کہتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا تم نے مجھ سے چھپایا ہے یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ غصے میں باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آیترن بھی اسے چھپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں دوسرے دن صبح گندگدو شدید بخار میں کام رہا ہوتا ہے اور سیل جان اس کا بخار کم کرنے کے لیے اسے پانی کے پٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں لیکن گندگدو شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر سیل جان ارتکبے کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف دوان پول پر بندہ ہوا ہوتا ہے تک مستقین کے سپاہی وہاں آتے ہیں اور خبیلے کے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہم اسے یہاں لینے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد سپاہی اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں اسی دوران ارتکبے اپنے سپاہیوں کے ساتھ داخلے پر موجود ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بامسی ترالی کو دوان کے پاس بھیجتا ہے اور سپاہی اسے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بچہ دوان سے ملنا چاہتا ہے اس کے بعد وہ بچہ دوان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاخو دیتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ کو جلد بچا لیا جائے گا اس کے بعد دوان ارتکبے کو دیکھ کر اشارہ کرتا ہے اور سپاہی اسے وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ارتکبے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اللہ ہماری مدد کرے پھر وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے پیچھے نکل جاتے ہیں اس دوران گھوڑوں کا سپاہی بھی ان کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف گھوڑے ہماری مہاتون کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تکدکین کو پتا چل گیا ہے کہ پہلے میرے دل میں ارتکبے تھا اور میں یہ جانتی ہوں کہ آیترون نے اس کے دماغ میں یہ زہر بھرا ہے یہ سن کر ہماری مہاتون کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آیترون تکدکین کو ارتکبے کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور وہ ایسا کر کے سچ کو چھپانا چاہتی ہے لیکن ارتکبے نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ آیترون نے میرے بھائی اور ان کی بیوی کو ختل کیا تھا اور تکدکین یہ جانتا ہے یہ سن کر گھوڑے ہران ہو جاتی ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے مزید اپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تکدکین یہ جانتا ہے